پاکستان میں گزشتہ جو سال الیکشن ہوئے تھے دوزار تیرہ میں اسی وقت لوگوں نے اس کے خلافات کرنا شروع کر دی کہ اس الیکشن میں بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے اور خصوصاً تمام پارٹیوں نے آہستہ آہستہ اس کو تسلیم کیا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور اس دھاندلی کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت برسرے اقتدار آئی اور خصوصاً جو تیسری بڑی طاقت ایک بن کے ابری پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف انہوں نے یہ سب سے زیادہ کلیم کیا کہ پی ٹی آئی کے الیکشن کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے یا اس میں دھاندلی کی گئی ہے اور عمران خان جو ان کے سربراہ ہیں انہوں نے چار حلکوں کا ایک حکومت کو ایجنڈا دیا کہ ان چار حلکوں کو اوپن کیا جائے اور ری کاؤنٹنگ کی جائے اور اگر اس میں کوئی بھی نقصان یا دھاندلی ہوئی ہے تو اس کو دیکھا جائے عدالت میں بھی انہوں نے ریٹی مک رائے لیکن اس کا کوئی خاص خاطر خاص جواب بھی نہ ملا اور نہ ہی اس کو تسلیم کیا گیا جبکہ اس کے برعکس تمام ملک میں مجودہ پارٹیوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعہ ہی الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے باہر قیف پی ٹی آئی کا ایک اپنا موقف رہا اور ایک سال کے بعد پی ٹی آئی اور دوسری ایک پاکستان کی جو پاکستان عوامی تحریک جس کو میں ناجل کران کے سربراہ علامہ تحر القادری صاحب دکٹر چلاتے ہیں وہ بھی کینیڈا میں ویسے تو مقیم ہوتے ہیں اور وہاں سے تشریف لائے اور انہوں نے بھی پاکستان میں دھاندلی کے خلاف اور کرپشن کے خلاف اور کارکردگی کی اچھائی نہ کرنے پر یا اچھی کارکردگی نہ پیش کرنے پر حکومت کے خلاف انہوں نے بھی آواز بلند کی اور آج جو کہ بائیس اگست ہو گئی ہے چودہ اگست کو یہ دونوں پارٹیاں ایک جلوس کی صورت میں لاہور سے رمانہ ہوئیں اور بڑھتے بڑھتے اسلام آباد کا رکھیا اور اسلام آباد میں دھرنا دیا سولہ تاریخ کو یہ اسلام آباد میں داخل ہوئے اور سولہ تاریخ کے بعد انہوں نے مختلف مقامات پر دونوں پارٹیوں نے الگ الگ شہر کے مختلف شارعوں پر انہوں نے دھرنے دیئے اور الگ الگ اپنے اپنے خطاب کرتے رہے اور الگ الگ اجنڈا پیش کرتے رہے اور چونکہ سانیہ مادل ٹاؤن میں جو لوگ قتل ہوئے تھے اس پر علامہ طاہر القادری کا یہ تھا کہ ان لوگوں کا جو ناحق خون بہایا گیا ہے اس کا خون کا جو کیس ہے وہ شباز شریف اور نواز شریف پر ہونا چاہیے اور حکومت کی طرف سے اتنی مضبوطی تھی کہ گولیاں جو چلائیں گئیں جو چودہ آدمی شہید ہوئے یا سو سے زخمی ہوئے ان کے اوپر کوئی بھی کیس نہیں کیا گیا اور نہ ہی عدالت نے ان کو کوئی بلکہ حطل امکان ان کی ایف آئی آر بھی درج نہیں کی جس پر علامہ طاہر القادری ایک بہت بڑا جلوس لے کر لاہور سے اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے چار حلقوں کے اوپر الیکشن کو نہ کھولنے پر عمران خان نے جو تحریک شروع کی کہ دھاندلی کا الیکشن نے اس کو ختم کیا جائے اور میٹر ام الیکشن کا مطالبہ کیا اور مطالبہ یہاں تک کیا ہے کہ اب اس صورت میں بات ہو سکتی ہے کہ میاں نواز شریف استیفادیں وزارت عزمہ سے اور طاہر القادری صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ دونوں بھائیوں کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ شواز شریف کے اوپر مقدمہ درج ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے سانے آئے راول پنڈی میں خون اور جو بھی شہید ہوئے ان کا مقدمہ ان پر ہونا چاہیے باہر کیا یہ دونوں پارٹیاں اس وقت اسلام آباد کے اندر موجود ہیں ریڈ زون تک پہنچی ہوئی ہیں اور یہ چاہ رہی ہیں کہ اس وقت حکومت کو ختم کیا جائے یا میٹر ام الیکشن کی طرف جائے جائے لیکن دونوں پارٹیاں اس وقت اسلام آباد کے اندر برجوان ہیں اور ہفتہ پورا ہو چکا ہے کہ دونوں پارٹیاں اپنی اپنے مقام پر یہ لائے عمل لے کر دھرنے دے کر بیٹھیں ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ان دھرنوں کا اثر ہمارے ملک پر کیا ہوتا ہے ملک پر ہو یا نہ ہو سیاست پر ہو نہ ہو لیکن معیشت پر بہت برا اثر ہو رہا ہے لیکن معیشت کی سیاستدانوں کو کبھی بھی فکر نہیں رہی کہ ہمارے ملک کی معیشت خراب ہو رہی ہے یا کیا ہوگا بہر کیف وہ جو دوسرے ممالک ہیں جو ہمیں سبت دیتے ہیں درست دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ نکل پڑو کبھی کہتے ہیں بیٹھ جاؤ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ ان ممالک کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جمہوری طریقے سے کوئی اس کا حل نکالا جائے نہ کہ کوئی اور طریقہ آئے آرمی کو بھی نواز شریف صاحب نے خود بلائیا اور خصوصا جو حکومتی ادارے ہیں ان کے اوپر ان کو معین کر دیا گیا ہے تاکہ ان کی حفاظت آرمی کرے کیونکہ کوئی بھی رسک نہیں لیا جا سکتا علامہ طحر القادری جو ہیں وہ چودہ آدمیوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اسلام آباد میں ہیں اور وہ مزید خون بہا جو ہے ملک کے لیے بہت نقصان دے ہو سکتا ہے اور ہمارے ملک میں ہمیشہ جتنی بار بھی آرمی آئی ہے غالباً زیادہ تر آرمی جو ہے نون لیگ کے دور میں آئی ہے اور نون لیگ کے ایسے ہی مسائل ہوتے رہے ہیں جس کے اوپر آرمی کو آنا پڑتا ہے اور پھر ایک نئی حکومت اور نیا ایک سلسلہ چل نکلتا ہے کہ پھر تمام سیاسی جماعتیں اکٹھا ہوکے کہتی ہیں کہ ہم آرمی کو نکال بھگائیں اور پھر جمہوریت کو لے کے آئیں اور جب بھی آرمی کے بعد جمہوریت آتی ہے یا ڈکٹیٹر شیپ کے بعد جمہوریت آتی ہے تو موسٹلی پاکستان پر پر پارٹی کی حکومت آئی ہے لیکن یہ کو ضروری نہیں ہے کہ یہ ایسا ہی ہو لیکن اب جو تیسری بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے اور اس کے ساتھ جو الہاق کرنے والے یا اس کا ساتھ دینے والی لوگ ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں جمع ہیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ میٹرم الیکشن ہونی چاہیے کیا اس کا حل یہ بنتا ہے کہ کیا آرمی ہی آئے اور پھر اس طریقے سے ملک کے اندر ایک ڈپٹیٹشپ آ جائے یا مرشاللہ کی صورتحال پیدا ہو یا سیاسی پارٹیاں آپس میں بیٹھ کر بھی کوئی سمجھوتا کر سکتی ہیں کہ اگر تمام پارٹیاں مان رہی ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو پھر کیوں نہیں اس کا حل نکالا جاتا اور اگر ہماری عدالت عظمہ بھی یہ جان رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشن غلط ہوا ہے تو کیا اس کو درست نہیں کیا جا سکتا کیا کوئی ایسی ہی طاقت آئے کہ جو قبضہ جما کر بیٹھ جائے یا پھر سے ایک اپنا لائے عمل پیش کرے اور اس کے بعد پھر ایک نئی کوشش کی جائے اور جمہوریت کو لائی جائے جمہوریت کو ڈی ریل خود کرتے ہیں اور خود جمہوریت کبھی بھی ڈی ریل نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد پھر اس کو پٹڑی پر لانے کے لیے پھر متفق ہو جاتے ہیں جیسے کہ تمام کے تمام اس وقت عمران خان سے لے کے تمام سیاسی پارٹیاں متفق تھیں کہ جب پرویز مشرف کا دور تھا اور ان کو نکالنے کے لیے تمام پارٹیوں نے اتفاق کیا اور جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد پھر بے اتفاقیاں آ گئیں اور پھر ایسے ہی احلات پیدا کر دئیے گئے ہیں کہ اب اگر تو آرمی آتی ہے تو شاید کوئی حل نکال لیتی ہے وغیرنہ یہ جانے کو تیار نہیں اور وہ ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں لیکن اس کا حل کیا ہوگا جو بھی حل ہو ہمیں ہی نقصان ہے ہمارے ملک کو نقصان ہے ہماری قوم کو نقصان ہے ہماری معیشت کو نقصان ہے اس کے اوپر ہمیں آپ سب کو سوچنا ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے تمام حقائق رکھ دیں لیکن یہ کام آپ کا ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کرنا اس کا حل نکالنا یا یہ ہماری عدلیہ کا کام ہے اس کا حل نکالنا یا ہمارے بیروکریٹس جو اٹھیں ان کا کام ہے کہ حل نکالیں بجائے اس کے کہ ملک کے حالات اور مزید خراب ہوں مزید لاشیں گیریں اور مزید فتنہ و فساد پیدا ہو پہلے ہی ملک کی بدنامی پوری دنیا میں عام ہے اور پہلے ہی ہمیں چلانے والے باہر سے بیٹھ کر ہماری لگاموں کو کھینچتے رہتے ہیں تو اس لحاظ سے ہماری یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کا ٹیبل ٹاک کے ذریعے یا اس کا کسی بھی ڈیولوک کے ذریعے حل نکالا جائے اور حل نکالنے کے لیے مخلصی ہونی چاہیے اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں اپنی ملک اور قوم اور ملت کے ساتھ ہونی چاہیے پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے اسی کے ساتھ اجازت دیں پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں خدا حافظ